سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جسے شجرہِ رضوان کہتے ہیں محض اس لئے کٹوا دیا کہ لوگ باگ وہاں آکے دو دو نفل نماز پڑھ گئے تھے اس کی تقدیس اور تبریق گروں میں بہت بیٹھ چکی تھی سیدنا عمر بن خطاب کو اطلاع ہوئی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ اس کو کٹ دیا جائے اور اس کے بعد فرمایا اگر آج کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم لوگ یہاں آکے یہ کام کرتے ہو تو میں تمہیں تلوار سے اس طرح قتل کروں گا جس طرح مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اخبارِ عمر وعبداللہ ابن عمر صفحہ تین سو سترہ دوسرا واقعہ یہ ہے کچھ صحابہ نے رضی اللہ عنہم کسی بات کا مفہوم اس انداز سے پوچھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نہیں جانتا وَلَا نَدَعُوا اور ہم نے چھوڑنے کے اس عمل کو کُنَّا نَفَادُ فِي حَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ وہ عمل ہم چھوڑنے کے نہیں جو حضور کی حیاتِ طیبہ میں سر انجام دیا کرتے تھے چاہے اس کی حکمت فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے لِأَنَّا اس لیے کہ قیاسِ انسانی شرائع و احکام میں وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حکمتِ بالغہ متعین فرمائی کچھ سمجھ میں آگئی تو سبحان اللہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کو علک نہیں بنانا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے فائدہ نظر آئے تو عمل کیا جائے بات سمجھ میں نہ آئے فائدہ نظر نہ آئے تو عمل سے خالی جھولی دے کے اٹھ جائیں یہ دو واقعات بہت سے واقعات لکھتے ہیں مذہب کو یہ دو واقعے بنیاد ہیں اس بات کی کہ ہم دین پر عمل کیسے کریں دین کو قائم کیسے کریں اقامتِ دین کیوں کر ممکن ہے